السلام علیکم کوکیم ویتاہرہ میں خوش آمدید کیسے ہیں سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں اپنی کیجئے میں بجانے جا رہی ہوں بہت آسان جلدی بڑھنے والی ریسپی یعنی روسٹڈ کیمہ روسٹڈ کیمہ بنانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے تو آئیے دیکھیں اس میں کن کن چیزوں کی اور کن کن سپائسز کی ضرورت ہے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں تین سو گرام بیف کا کیمہ لیا ہے ایک پیالی سپرنگ گرنین کا وائٹ حصہ کاٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں لسن کو چاپ کر لیا ہے بھریک ایک پیالی ٹوماتر کاٹ کے رکھ لیا ہے اور تین ہری میرے کاٹ لیا ہے سپائسز میں جو شامل ہیں اس میں ایک ٹی سپون سرخ پسی ہوئی میرچ ہاف ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ نمک ہسپے زائقہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس کٹی ہوئی میرچ ایک چمچ پسا ہوا دھنیا ہلتی ہاف ٹی سپون گارنشن کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہاف پیالی دھنیا کو باری کاٹ لیا ہے سپرنگ انگین کا سبز حصہ اسے کاٹ لیا ہے اور ادرک کو لمبی لمبی کاشوں میں کاٹ لیا ہے یہ تھوڑا ہم پکانے کے دوران ڈالیں گے اور تھوڑے سے گارنشن کریں گے سب سے پہلے ہم چلا آن کر کے اس کے اوپر کڑائی چڑھا لی ہے اور اس کے اندر ہم نے آئل ڈال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لسن کو ہم تیل میں تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کو بلکل گولڈن نہیں کرنا ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں لسن کو ہلکا فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم پیما شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کیمے کو اس میں اچھی طرح سے فرائی کریں گے لسن کو جب چوب کر کے ہم کمے میں شامل کرتے ہیں تو اس کا فلیبر اس کا تیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے کیمے کو ہلکا سا اس میں فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کور کر دیں گے اس کو تاکہ کیمے کا اپنا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور پھر اس میں باقی چیزیں ڈالی جائیں دیکھیں یہ تھوڑا سب ہم نے فرائی کر لیا ہے اب اس کو کور کر دیتے ہیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں ابھی کیمے کے اندر پانی ہے اب اس کا پانی خوشک نہیں ہوا کیمے کا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم سپرنگنین جو بری کات کے ہمیں رکھا تھا وہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف سب سمجھے ڈال دیں گے اور ہاف بچا لیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک ڈال دیں گے اور اب ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح اس کیمیوں میں بھونیں گے ویور جب ہم اس طرح اپنی کوئی بھی چیز بناتے ہیں اور جس میں مسالے بلکل فریش اور تازہ ڈالتے ہیں اور اس میں پانی استعمال نہیں بلکل بھی کرتے تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا فلیور زبردست ہوتا ہے اب اس کے اندر کٹے ہوئے ٹوماتر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر تمام مسالے ڈال دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کریں گے میورز ایک بات آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی چیز روست کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم پانی استعمال نہیں کرتے آج بھی جب ہم اپنی ڈش بنا رہے ہیں اس میں ہم نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کیا اور جب ہم کسی چیز میں پانی کا استعمال نہیں کرتے اس کا ٹیسٹ اس کا فلیور ان تمام کھانوں سے مختلف ہوتا ہے ان تمام ڈشوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس میں ہم پانی ڈال کر اس کو پکاتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کبر کریں گے تاکہ تمام مسالے اس کیمی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان کا فلیور اس کے اندر آ جائے چلیے اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں ماشی اللہ سے روسٹڈ کیمہ ہمارا اولموست ریڈی ہے دیکھئے اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اور کچن میں اس کی اتنی سبردست خوشبو پھیدی ہوئی ہے یہ آپ کی سوجھ ہے اب اس کے اندر گارنشنگ کی جیزیں ہم نے کہا تھی ان میں سے تھوڑی چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں یعنی کٹاوہ سپرنگ انیان کٹاوہ دھنیاں سبز مرچیں اور ان سب کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے اس کو جو پھریں وہ مکس کریں گے اور پھر کچھ سیکنڈ کیلئے اس کو بند کریں گے تاکہ ان کا فلیور اس کے اندر آ جائے اور بس ہمارا روسٹڈ کی ملیٹی ہو جائے گا اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں صرف کچھ سیکنڈ کیلئے کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب پلیم آف کر دیتے ہیں اور اس کو دش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک دھنیاں اور سبز مرچوں سے اس کی گانشن کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کر جی تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی روسٹڈ کی مل کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یقین ان آپ کو یہ بہت پسند آئے گی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے طاہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ خوال رہ موسیقی